مکتوب نمبر دو سو تریپپن یہ مکتوب شریف جناب مشیخیت معاب شیخ عدریس سامانی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے اور اس بارے میں کہ یہ جو راہ ہے وصل قرب الہی کا جو طریقہ ہے یہ جو سلوک اور تصوف ہے تو یہ بینہائیت رستہ ہے اور تفصیل بعضی از مقامات اور کچھ منازل کی رمز اور اجمال کے ساتھ اشارہ اور کنائے کے ساتھ بعد الحمد والصلاة اور تبلیغ والدعوات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی فقراء کی احوال اور اوزاع یہ اللہ رب العزت کی حمد کی مستوجب ہے یعنی یہاں پر سب خیر و عافیتیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھیں آپ کو بھی عافیت سے رکھیں اور آپ کو استقامت اور ثابت قدم رکھیں اس طریقے پر جو اللہ کا محبوب طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے اللہ اس پر استقامت ترسیر فرمائے آپ نے اپنے احوال اور مواجید کو جو مولانا عبد المومن صاحب کے حوالے کیے تھے اور کچھ سوالات جو آپ نے پوچھے تھے وہ مولانا نے تفصیلا مجھے بتا دیئے مولانا کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین کو میں گم پاتا ہوں معدوم پاتا ہوں نہیں ہے زمین اور اگر آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو آسمان کو بھی معدوم پاتا ہوں آسمان بھی نظر نہیں آرہا اور اگر ہر شور کرسی اور جنت اور دوزخ کی طرف بھی دیکھتا ہوں تو ان کی وجود کو بھی نہیں پاتا اور جس بندے کے پاس میں چلا جاتا ہوں تو جب ان کے پاس چلا جاتا ہوں تو ان کی وجود کو بھی میں نہیں پاتا وہ بھی گم نظر آتا ہے اور جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی موجود نہیں پاتا میں اپنے آپ کو بھی معدوم جانتا ہوں ایک آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے ایک تو میری یہ حقیفیت ہے دوسرا میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات بابرکات بھی انتہا ہے اور بھی نہایت ہے اور کسی بندی نے آج تک وہ والا وصل حاصل نہیں کیا ماں سوائے میرے اور آپ کے اقاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَرَا الْوَرَا ثُمَّ وَرَا الْوَرَا ثُمَّ وَرَا الْوَرَا ہے اور کچھ مشائخ جو ہے کہیں تک سیر کر لیتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ اب آگے جو ہے نا وہ ہمیں نئی معلوم کے جیسے مجدی رحمت اللہ تعالی نے اپنے بہت سارے مقاتیب شریف میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہاں پر جہل ہے وہاں پر حیرت ہے وہاں پر نادانی تو فرماتے ہیں کہ یہ معنی تو مجھے حاصل ہے مطلب لوگوں کو بھی معدوم پاتا ہوں آسمان اور زمین کو بھی معدوم پاتا ہوں اور ذات باری تعالی میں مجھے اتنا وصل و قرب حاصل کیا گیا ہے میں نے کیا ہے کہ اب آگے سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے اور آپ لوگ بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ بھئی وصل و قرب ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی مراتب قرب جو ہے وہ تکمیل ہو جائیں اور بس سلوک ختم ہو جائیں وہاں پر یہ ایسے تو نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی اسی کو آپ کمال کہتے ہو تو یہ کمال تو میرے پاس ہے اور اگر آپ کے پاس ان سے آگے بھی کوئی مقامات ہے تو آپ مجھے بتا دے تاکہ میں آؤں اور وہ مقامات میں حاصل کروں مجھے رحمت اللہ تعالی کو وہ عرض کر رہے ہیں کہ اسی وجہ سے میں اب تک نہیں آیا اب تک اسی لئے نہیں آیا ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ رب عزت کے ذات بابرکات جو ہے وہ اتنی مقامات اور سبت کچھ توئی کرنے کے بعد بھی اگر وہ ذات ویسی نہیں ملتا جیسے میں چاہتا ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے آپ کے پاس آنے کے لئے اسی لئے میں آج تک یہاں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے پاس میں نہیں آیا آپ ارشاد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے مختومہ آپ نے جو اپنی احوال اور مثال یہ بیان کی ہے تو یہ اس پر آپ جو ہے وہ مغرور نہ ہو یہ تو احوال اور تلوینات جو ہے یہ تلوینات قلب میں سے ہیں میں نے پہلے عرص کیا کہ ایک ہوتا ہے تلوین ایک ہوتا ہے تمکین تلوین کے معنی لون رنگوں میں رنگ نہ تو قلب کے لئے تلوینات ہیں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ قلب کی تلوینات ہے اور جو آپ کو یہ جو تردد ہو رہا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک مقامات قلب میں سے چوتائی حصہ بھی توئے نہیں کیا ہے تین حصے اور بھی رہتے ہیں مقام قلب کے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گئے ہوں لیکن آپ نے تو اب لطیف قلب کا جو ہے نا وہ چوتائی حصہ بھی توئے نہیں کیا اب تین حصے تو مکمل باقی ہے آپ کو چاہیے کہ جو مقامات قلب ہیں نا اسے پورا طے کریں تاکہ معاملہ قلب تمام ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد قلب کے بعد روح ہے اور روح کے بعد سر ہے اور سر کے بعد خفی ہے اور خفی کے بعد اخفا ہے اورے آپ تو ابھی بہت دور ہو آپ اس کو کمال سمجھتے ہو کہ میں نے فلان کو دیکھا تو اسے معدوم پایا اس کو دیکھا میں نے اس کو معدوم پایا نہیں اور فرماتے ہیں جو یہ چاروں سلاسل ہیں بقیہ چاروں لطائف کی پھر اپنے اپنی احوال و مواجید ہے اپنے اپنی خیالات ہے اور بائد ہے کہ آپ ان سب کو الگ الگ سے توئی کریں اور جب ان میں سے ہر ایک کے مقامات کو آپ حاصل کریں تو اس کے بعد جو عالم امر کے پانچ لطائف ہے اس کے بعد ان کی توئی منازل اور ان کی اصول تک آپ پہنچنے کے بعد پھر آپ مدارجی زلال اسماع صفات کہ ان لطائف کی اصول ہے ان کے پاس پہنچ جاؤ گے مثلا آپ قلب روصر خفی اخفا کو توئی کریں گے یا عالم امر کے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اصل کی طرف جائیں گے جو لطیفہ نفس ہے اور قالبی ہے پھر وہ توئی کریں گے درجتن بعد درجتن تجلیات ہوں گے آپ کو اسماع صفات کی پھر اس کے بعد آپ کو ظہرات شامل ہو جائیں گے شعور اعتبارات کی اور جب آپ شعور اعتبارات اور تجلیات سے گزر جائیں گے تو پھر تجلیات ذات میسر آئیں گے اب جب آپ تجلی ذاتی میں پہنچ جائیں گے تو اب یہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اتمنان نفس میں شامل ہو جائے گا اور اب آپ حصول رضائب پروردگار حاصل کر سکیں گے ابھی تک تو آپ اللہ کے بندوں میں بھی شامل نہیں ہو جو بند کہلانے کا حقدار ہے اس میں بھی شامل نہیں ہو اور جو کمالات جو رضا اور اتمنان اور جو نفس کی اتمنان کے بعد حاصل ہو جاتے ہیں جو آج آپ کو کمالات دکھائے دیتے ہیں یہ کمالات ان کمالات کے مقابل میں ایسے ہیں جیسے دریائے محیط سے ایک قطرہ آپ نے لیا ہوگا ابھی تو آپ کو آگے سفر کرنا ہے اور جب آپ نفس کی اتمنان اور عناصر اربعہ کے اعتدال پر پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو شرح صدر مل جائے گا اور اسلام حقیقی سے آپ مشرف ہو جائیں گے تجلیات اسماع صفات کہ اگر آپ یہ پنجگانہ جو عالم عمر کی لطائف ہے اسے اگر آپ قطع کر لیں گے اور ان کی اصل اور پھر ان کی اصل کی اصل تک پہنچ جائیں گے دیکھو یہ جو لطائف خمس عالم عمر ہے ان کے لئے اصول جو ہے وہ لطائف خمس عالم خلق ہے اور عالم خلق کے بعد جو ہے وہ پھر اعتبارات و شوینات ہے اور اعتبارات و شوینات کے بعد جو ہے وہ تجلیات ہے تو یہ ایک دوسرے کے لئے اصل در اصل ہے تو اب آپ کو جو ہے نا وہ ان اسماع صفات کے اصول اس ذات باری تعالیٰ کی تجلیہ ذات سے مستفید ہونے سے قبل جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو وہم میں ڈال رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں لیکن نہیں ابھی تو آپ نے قلب کی چوتائی حصہ بھی کامل نہیں کیا ہوا ہے اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بعض خواص ہیں جو عالم عمر والوں کو یہ دکھائے دیتا ہے کہ اس کو عالم عمر کے کچھ لطائف کو ایک نوعہ بگونی نظر آتی ایک سالک ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر جو لطیفہ روح کا مقام ہے فرماتے ہیں کہ میں تیس سال روح کو پوجھتا رہا کہ یہ خدا ہے یعنی اتنی طوہم میں بندے کو ڈال لیتا ہے تو تیس سال تک میں یہ سوچتا رہا کہ میں ذات تک پہنچ کے یہ ہوں یہ ذات خداوندی ہے تو آپ سوچیں کہ وصل کہاں اور آپ سیر کہاں کر رہے ہیں ابھی تو آپ بالکل ابتدا میں ہو کیسے آپ اپنی سعاد معشوق تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے تو بہت پہاڑیاں ہیں بہت گاٹیاں ہیں بہت مسائل ہیں چونکہ آپ نے میرے طرف رجوع کیا تھا تو میں نے آپ کو جو آپ کی حقیقت ہے وہ بیان کر لی اور آپ کو تھوڑا بہت اندک قسم کی طریق جو سلسلہ علیہ نقش بندیہ کا ہے ان کے عروجات میں نے طریق اجمال سے آپ کو لکھا والأمر عند اللہ سبحانہ وتعالی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ